السلام علیکم میں اس ریوز کے ساتھ محمد عزت صدیق حاضر خدمت ہے چینل سبسکرائب کی ریکویسٹ کرتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں یا آپ سننا چاہتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ بات بہتر کرتا ہوں یا تیرے دل میں اتر جائے میری بات یعنی جو میں بات کہتا ہوں وہ شاید کپیشتری کی طرف ہو تو یہ تب ہی پوسیبل ہو سکتا جب تک آپ چینل سبسکرائب نہیں کریں گے چینل سبسکرائب کیا ہوگا یا باقی دوستو آب آپ تک تو بڑی آسانی سے یہ بات پہنچتی جائے گی اور نوٹیفکیشن جب آپ بیل آئیکن کلک کر دیتے تو چیز آپ تک فوراں پہنچ جاتی ہے سب سے پہلا دلہور آئیکوڈ کے پرائیوٹ سکولوں کے فیز کے خلاف ترخواستوں پر ہتر ہی حکم جائے کر دیا کریڈے ٹو مائ گریٹ لارڈ مسٹر جسٹس میاں جسس ساکر مصار پاکستان بہت انہوں نے کام کیے انہوں نے بہت کام کیے پبلک انٹریسٹ میں اور ان باتوں میں جتنا کام انہوں نے کیا کم ہی لوگوں نے شاید اس محلے میں اور فل بینک میں نہیں سپرینگوڈ خود دے سارے معاملے بہت رہے یہ والے معاملے میں بھی آگا فیز کا جس طرح کٹ لگایا پھر جس طرح فیزوں کا پتہ کوئی نہیں ہوتا تا لاہور آئیکوڈ کے جس سا جن میں موسیٹی نے پہلے اور اس میں بڑا بازدہ پر کہہ رہی ہے کہ چار ہزار سے اوپر جو ہے وہ فیز وہ بیس فیز ہوگی دوہزار سترہ سے اور اس کے بعد اٹھارہ اور انیس کی فیز اس کے مطابق پانچ فیز تک بڑھایا جاتی ہے آٹھ فیز تک بڑھایا جا سکتی لیکن اس کے لئے طریقہ کار تہہ کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ ڈی آر ای نے دیکھنا ہے سیون اے آف دی نائنٹین ایٹی فور کے آرڈینس کے تحت یہ دیکھنا تھا لیکن اب یہ دوبارہ پھر ان معاملات کو جب لے کر چلے اور یہ سارا معاملات کو دیکھا تو پھر کئی چیزیں کلیر اکلیر کے جب آئی سامنے پتہ لگا کہ اس میں بہام بہت ہیں یعنی ہر سال فیز بڑھنی ہے ایک سال میں دو دفعہ فیز نہیں بڑھ سکتی آٹھ فیزت فیز کو دو دو دفعہ بھی بڑھائی ہے وہ سارے معاملے ڈی آرہ نے ریجیٹ کر دیا تھا آٹھ فیصد تک فیز سے لیکن لاہور آئی کورٹ نے وہ جو فیصلے آٹھ فیصد کی فیز ریجیٹ کر رہے ہیں وہ سیٹ آسائیڈ کر کے دوبارہ بھیجئے ہیں ان کے پاس اور ساتھ دن کے اندر اندر واجبارہ دہا کرنے کو ہے بچے کے سکولوں کو جانے کا کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ساتھ دن میں فیصلہ کرنا ہے یہ بنیادی طور پر صرف طریقہ ایکار دے ریا ہے ڈسٹک ریگلیٹری آثورٹی کے پاس جانا ہے بچے کو کلاس میں سکول جوائن کرنے کے دادرسی ڈسٹک ریگلیٹری آثورٹی بچوں کی دادرسی کرے گا سکول داخلوں میں ڈسٹربنس نہ ہو اور اس میں کوئی اطراز نہیں ہے کہ آٹھ فیصد تک فیز جو آپ نے لے نہیں ہے آٹھ فیصد تک آپ فیز لے سکتے ہیں یا نہیں آٹھ فیصد تک فیز اب لے سکتے ہیں اگر ریزنیبلیٹی کے اوپر ہو بقاعدہ آسیسمنٹ ہو تو یہ معاملہ اب چلا گیا ہے ڈسٹک ریگلیٹری آثورٹی کے پاس اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہے یا نہیں وہ جو ہم اس میں بقاعدہ خط اب لکھ رہے ہیں کہ ہر سال بڑھانی والی بات ہے اب یہ ایک سال میں دو دھوا فیصد تک بڑھنی سکتی ہے اور وہ جسٹیفیکیشن ہوگی فرنسٹک آرڈٹ ہونا چاہیے ساری چیزیں ایسے تو نہیں ہے خالی کیا دینے سے اکاؤنٹس میں دیکھئے ایڈمنسٹریٹیو ایکسپنسنز کے دیئے ہیں یہ ساری باتیں اب بارہ لیے معاملہ سارا آپ چلا گیا ہے ڈی آرہے کے پاس اس سے اگلی بات کرتے ہیں وہ ہے تصحاب حضرت نے سلمان شہباز کے طلاف اشتہاری انہ کی کاروائی کا آغاز کر دیا شہباز شریف کا کبھی سلمی میں اپوزیشن لیڈر ملی لانڈرنگ کا کیس آپ کو پتا ہے سلمان شہباز پیش نہیں ہو رہی ہے کارات لگائے جائے کہ وارن گرفتاری جاری کی عدالت نے وہ پیش نہیں ہے وہ جان بوجھ کر عدالتی کاروائی کا عیصہ آپ ٹیگیوں میں سب کو دیکھ رہے ہیں ان کو ٹھیک ہے نا جی اور تیرہ اکتوبر کے لیے کہ آئیں اور ٹرائل کا سامنا کریں عدالت ڈی جی نائب کو آئندہ سماعت پر سلمان شہباز کے حوالے سے ریپورٹ جمع کرانے کی بھی ہدایت کی ہے اب یہ بات سمجھئے گا کہ کیوں پیش نہیں ہو رہے کیوں عدالتوں سے آگ میں چولے کھیلے جا رہی ہے کیوں عدالتوں کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے یہ بڑی ایک تکلیفت بات ہے اور یہ سارا کام ہے قانون کے سامنے سرنگ ہو نہیں ہونا ثبوت آپ کے پاس ہے نہیں دو کے سمیں سزائے ہو چکی ہیں باقی کے سمیں آپ ٹرائل چلنے نہیں دیتے آپ کے سامنے ہیں حسن حسین باہر بیٹھا ہے سرنگ ہو چکی ہیں سلمان شہباز بھی آپ کے سامنے بھائے حمزہ شہباز یہاں پر ہے اور شہباز ریف ہے باقی رابیہ عمران علی عمران نصر شہباز یہ سارے یہاں پر نہیں ہیں اب یہ ساری چیزیں ریکارڈ کی چیزیں ہیں یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں ساری ریپنڈ کرتا ہے کہ کیسے یہ معاملات آگے چلتے ہیں یہ حالات اور واقعات بہت جلدی ہیں قوم کے سامنے آ جائیں گے ایک اچھی خبر ہے ایک ہفتے کے دوران روپے کی قدر میں قیمت کے باعث انٹر مارکٹمنٹ ڈالر ساڑھے تین ماہ کی کم تین سطح پر آ گیا ہم بھی چاہتے ہیں پاکستان کی بھلائی سیمیں کہ ڈالر اور نیچے آئے اسے پاکستانی روپے کی قدر مستعقم ہو گی اور بیرونی ادائیگی اور درامدی ایل سیز کھلنے کے باب جو ڈالر کی قیمت تنظلی سے دو چار رہی اور انٹر مارکٹ انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی کیا قدر ساڑھے تین ماہ کی کم تین سطح پر آ گیا ڈالر کی قیمت ایک سو پچاسی روپے تھی ہزارشتہ ہفتے جبکہ انٹر بینک میں ایک ست چون سٹھ روپے سے بھی نیچے آ گئے ہزارشتہ ہفتے انٹر بینک میں ڈالر کی امتہ ستہ سٹھ روپے سے گھڑ کر ایک ستہ سٹھ روپے تیراسی پیسے جبکہ اپن مارکٹ میں ستر پیسے کی کمی کے ساتھ ایک ست چون سٹھ روپے دس پیسے بھی بند ہوئی اکتوبر کو ختم انٹر بینک برطانیہ پاؤنڈ کے اقیمت تیراسی پیسے بڑھ کر دو سو بارہ روپے بارہ روپے سے جبکہ اپن مارکٹ میں پچاس پیسے بڑھ کر دو سو تیار روپے ہو چکی ہے پاکستان آگر آگے جانا چاہتا ہے ان چیزوں میں تو پھر آگے ساری چیزیں دیکھنے پڑیں گی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں جو ڈسپیریٹی چل رہی ہے وہ بہتری کی طرف جو جائشانی چاہیے اگر نہیں آئے گی تو آپ بڑا مشکل ہے ایکسپورٹ جب تک نہیں بڑھائیں گے آپ اپنا روپے کی پوزیشن مستحقم نہیں کر سکیں گے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایکسپورٹ کیسے بڑھائی جائے چاول کپاس اور بہت سی چیزیں ہیں اب یہ دیکھنے والی بات ہے ایک جو ایسی جس پر بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مولانا جلیل شرکپوری کے ساتھ جو زیادتی کی ہے یہ مولیت حسنی نہیں ہے اختلاف رائے کا اب جس طرح دستار بندی ہے یا اپنے سر کے اوپر آپ نے ٹوپی پہنی تو اس پر لوٹا رکھ کے اس طرح تظلیل کی گئی یہ تو اگر دیکھا جائے جذبہ عوامی جذبات کی تظلیل کی گئی ہے مجروح کیا گیا ہے اور آرٹیکل نائنٹین ہے بھائی آپ باتیں بڑی کرتے ہیں تو کس نے ایکشن لیا اب تک اب جتنے بھی ہیں وہ جتنے عظمہ بخاری وغیرہ سارے لوگ جو سانے بیٹے مزاق اڑا رہے تھے وہ سارے تو جمہوریت کہاں گئی آپ کے لئے گھوٹنا چاہتے ہیں یہ سارے معاملے میں اور کہاں ہیں وہ سارا جمہوریت کے علمدار سو کالڈ لبرل سارے وہ سارے خموش کیوں بیٹے ہوئے اور بڑے واضح طور پر شلیل شرک کروں گا میں استیفہ کیوں دوں بھی کیسے استیفہ دیں ایسے وہ کیا جو مینا یعنی ایک ڈسکوالیفائی آدمی جس کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے نے ڈسکوالیفائی ہونے کی وجہ سے اس کی حیثیت کیا ہے اس کے فیصلوں کی حیثیت یا فوقیت کیا ہے وہ کیسے پابند کر رہے ہیں وہ عدالتوں کی توہین کر رہا ہے قیداروں کی تظلیر کر رہا ہے بغاوت کر رہا ہے سیڈیشن کر رہا ہے اور ہم کہہ رہی ہیں اس پر عمل دراموں دونے چیز تو ان سب لوگوں کے کلاف سپیکر پنیاب اسیملی کو بھی کاروائی کرنے چاہیے یہ الیکشن کمیشن کو بھی کاروائی ہیں انٹروی دیتے ہوئے جنید شرک پول نے کہا کہ جب جہاز آوا کرنے کے الزام لگا کہ نواز شریف کی ختم تو مجھے بہت دکھ ہوا مشکل دو ہے دور میں انہوں نے کہا کہ تمام دو سو دو قریبی دو ساتھ چھوڑ گئے تب بھی میں نے ساتھ دیا سعودی رب سے نواز شریف نے فون کر کے کہا کہ آپ کو میعظر کے خلاف ایکشن لڑنا ہے میں پہلے ہی مرد میں میعظر کلاف ایکشن میں لڑا کھڑا ہوا اور جیتا یعنیٰ کہ میعظر جیسے گنڈے کو رانہ تربیر ایکشن میں کام جاب کرا ہے میعظر رو نقشہ میں دو دو کر مجھ سے بتمیزی کرتا رہا نون لڑی نے ایسے گنڈے کا خلاف ایکشن لیا اگر میعظر کو پرنٹس سے نہ نکالا تو نون سے تعاون ختم کر دوں گا روکنہ اسیملی رانہ تربیر اور میعظر رو بھی استیفہ دیں اور میرے ساتھ ازاد حسین بڑی حسین بڑی حسین بہت بات کی ہے کہ وزیران صلی اللہ میں کوئی روک نہیں سکتا کوئی مانے یا نہ میں وہی کام کروں گا جو میرا جو ان کا ضمیر اجازت دیتا ہے میں اپنے کردار سے مطمئن ہوئی ان کا کہنا نون اسے استیفہ نہیں دوں گا اگر بردمازشی اور دونزدالی سے استیفہ لینا تو میں سمجھوں گا کہ اس وقت نمازشی سے پھر بھی صحیح استیفہ لیا گیا تھا جلیل شکلی اگر کسی کو اتجاج کرنا تو جمہوری طریقہ کار ننگا فضاد نہیں ہونا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کے قیادت کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ جس کو اخصیرت بھی لے اس کو پانچ سال پورے کر رہے دیں اب اس طرح یہ کیا جمہوری حق نہیں ہونا چاہیے مالا تو تب ہے نا کہ پی ایم ایل این شہباز شریف صاحب یا باقی جماعت کہ ان سب لوگوں کے خلاب ان کے پارٹی ہیں جنہوں نے بتمیزی کی جنہوں نے زیادتی کی جنہوں نے سب کو خلاب سخت ہے سخت ایکشن لے لگی جمہوری روایات کو بڑھانا نہ آپ نے جمہوری روایات یہ تو نہیں ہے کہ آپ نواز شریف کا جو بات کئی ہے کو منسلط کر دیں آپ ان کو اور ان کی حیثیت بھی کوئی نہیں ہے ایک اچھی خبر اس حوالے سے کیا ایک بچی نے ہوتل میں جب تھی تو سب انسپیکٹر عشد تھانہ ٹاؤن نواب ٹاؤن کا بچی کے ساتھ جا کے ایسو بیس کی خلاب اور زیگینیچی ہوتل میں ریڈ کیا تعلوہ کو حراسہ کرنے کا الزام بیا تھا اور عمر شیخ صاحب کے لئے بڑھے ہیں لوگوں کو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھے آفیسر ہیں نے غفلت برتنے پر ایک اور تھانہ دار کو گرفتار کروا دی اور انکواری کا حکم دیا ایس پی صدر نے چوکین چاہی تارک شیط کمبو سب انسپیکٹر عشد کو انکواری میں قصور بہت ٹھر آئے انکواری آفیسر کے ریبورٹ کی روشن میں سب انسپیکٹر ایکسو پچپنسی کا مقدمہ ایکسو پچپنسی بڑا کام ہے لیکن یہ مقدمہ درج ہونا بھی بڑی بات ہے کسی بھی اہلکار کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے یہ عمر شیخ صاحب کا کہنا ہے پولیس اپنے قانونی دارہ کار میں رہ کر فرائز انجام دیتی رہے گی یہ عمر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں زیادہ ٹائم نہ ہو گیا ہو میں اندازن باتیں اتنی کرنا چاہوں گا کہ جتنا آپ سمجھ سکیں اور چیزوں کو آسانی سے طرف لے جلیں دیکھیں اس ملک میں آرٹیکل چار اور پانچ کا نفاظ ہونا ہے آرٹیکل انیس کا بھی نفاظ ہونا ہے حق کے ازادی رائے موجود ہے لیکن ریزنیبل ڈسٹکشن ہے آپ اپنی ایک پارٹی میں جمہوری آواز نہیں اٹھا سکتے تو پھر فائدہ کیا یہاں بڑی سیزی بات ہے آپ نے کیا کیا آرٹیکل تریسٹ یہ ڈیفیکشن کی خلاف ورزی کی ہے اور ڈیفیکشن کی خلاف ورزی کے حوالے سے میں بتاتا چلوں آپ کو اور میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ وہ چیز سامنے آنے چاہیے لوگوں کو پتا چلنے چاہیے کہ ڈیفیکشن ہے کیا ڈیفیکشن ڈسکوالیفیکشن جب آپ بڑا جسے کہتے ہیں سوالی بڑا سے مراد ہے آپ پارٹی باری بدل لیتے ہیں چاہا مانگا کہ سیاست کی بات نہیں ہو رہی افر ممبر افر پارلیمانی پارٹی کمپوز افر سنگل پارٹی ناوز رسائنس فرمیمبرشپ افر اس پرلیمانی پارٹی اگر دوسری سیاسی جیماعت میں چلے جائے ووٹس اور ابسٹین یہ بہت ضروری ہے فم ووٹنگ دا ہاؤس کانٹریٹ کوئی ڈیریکشن اسیڑ پارلیمانی پارٹی تو ویچی بیلونگ اب نواز شریف پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں ہے پارلیمانی پارٹی اگر کوئی ڈیریکشن دیئی ہے تو وہ ڈیریکشن بھی کون کون سی ہے پارٹی سے دوسری پارٹی جوئنگ کرنا تو آپ کو اور دوسرا یہ تین چیزیں وزیریعظم کے بڑا واضح طور پر پرائم میسٹر کا الیکشن چیزنسٹر کا الیکشن اور کانفیڈن اوہدم اعتماد اور طریق اعتماد کے حوالے سے اور منی بل کے کانٹیکس میں یہ چیزیں ساری ورنہ تو ریکارڈ میں آپ چیزیں ساری سمجھ جائیں کہ حالات اور واقعات کیا ہیں کیا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میاں جلیل شرکپوری یا باقی ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا جتنے بھی مضامت کی جائے کم ہے مثلا اندراج مقدمہ بنتا ہے سپیکر نیشنل سیملی کو اس پر مقدمہ درچ کرانا چاہیے جو بھی طریقہ ایک آخ کیا گیا کہ مزمی جنوب مزمی جنوب اگر اس میں آجائے تو کیا تکلیف ہوگی کیا دکت ہوگی جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو طریقہ کہا رہا ہے آرٹیکل ٹیم نہیں کہا گیا رائٹو فیر ٹرائل کہا گیا آرٹیکل چار کہا گیا آرٹیکل پانچ کہا گیا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو پھر تو جنگل کا کانو ہو رہے اور پھر آپ آوازیں بند کر رہے ہیں گلے گھوٹ تو آپ نہیں ہے نا اور یہ گلہ گھوٹنے کی اجازت بلکل نہیں ہونی چاہیے اجازت دیجئے گا السلام علیکم